تو کم سے کم اس کے جانے سے اگر حج کرنے کا طریقہ نہیں پتا تو حج کرنا ہے یہ جا رہا ہے یہ تو ٹرینڈ ایک چر رہا ہے یہ تو کم سے کم فائدہ ہے دلوں میں ایک حج کرنے کی لوگوں کی تمنائیں تو جاگی ہیں کم سے کم شوق تو پیدا ہو رہا ہے دوسری چیز اس کا ایک میں نے سنا تھا جو اس نے اپنا ایک مقصد بیان کیا تھا پیدل جانے کا مجھے بڑا اچھا لگا شہاب چوتور سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ پیدل کیوں جا رہے ہیں اس نے کہا میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے گھر سے نکل کر اپنے محلے کی مسجد میں چار قدم چل کے نماز نہیں پڑھتے الکس کی وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں چار قدم نہیں چل پاتے ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنے محلے کی مسجد کے لیے چار قدم نہیں چل سکتے میں مسجد حرام کی زیارت کے لیے ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر چل کے جا رہا ہوں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تو ظاہری سی بات ہے اس کی انیت اچھی ہے یہ پیغام بلکل ذہنوں کو جھونڈنے والا ہے تسلیم کرنے والا ہے ہم اس چیز کو جب سن رہے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں کہ ہم چار قدم چل کے نہیں جا سکتے وہ ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر چل کے کسی مسجد کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اللہ اکبر پھر دوسری بات اب ہم اس میں ہزار بات اپنی طرف سے لگا لیں سمجھ رہے ہیں آپ اس کا خیر مقدم ہو رہا ہے بھئی حچ کرنے والا کوئی سفر پہ جا رہا ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو اچھے کام کے لیے جا رہا ہے مبارک کام کے لیے جا رہا ہے اگر لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں تو بھئی اس میں کیا خرابی ہے کیا برائی ہے نیتاؤں کا جو استقبال کیا جاتا ہے منتریوں کا جو پھول بڑھ سا کے استقبال کیا جاتا ہے بڑے بڑے ادھیکاریوں کا استقبال کیا جاتا ہے اہلِ حنوط کا استقبال ہماری قوم کرتی ہے کعوریوں کا استقبال ہماری کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ٹوپی و داڑی لگائیں پھول بڑھ سا رہیں ان کے گلوں میں ہار ڈال رہیں بھئی اس پر تو کوئی نہیں بول رہا ہے اس پر تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے بھئی جب آپ اہلِ حنود کا استقبال کر سکتے ہو نصارہ کا استقبال کر سکتے ہو عیسائیوں کا کر سکتے ہو آپ استقبال کابل لے جانے والوں کا استقبال کر سکتے ہو تو ایک جو بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اگر اس کے لیے کسی نے پھول کے نچھاور کر دی پھول برسا دیئے پھولوں کی مالہ ڈال دی گرے ماہار ڈال دیا اس کے اگر کسی نے استقبال کر دیا تو کیا برائی کی بات ہے اس میں تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے اب رہی بات سفر کی تو تقریباً اس کا ایک سال کا سفر ہے وہ اب نکلا ہے دو ہزار بائیس میں اور دو ہزار تیس میں حج پڑھے گا وہ تو میں کہنا چاہتا ہوں جو ایک سال رہا لوگ کہہ رہے ہیں وقت ضائع کر رہا ہے حضرات یہ تو زندگی ہے یہ تو گزرنے ہیں لیکن اگر اللہ کے راستے میں اس کا وقت گزر رہا ہے سفر حج کے لیے وقت گزر رہا ہے تو جتنے دن وہ اس سفر میں رہے گا تقریباً ایک سال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سال تک دنیا کے اور گناہوں سے ضرور بچتا رہے گا اس لیے بچے گا کہ اس کو یہ خیال ہے کہ میں حج سفر کے لیے جا رہا ہوں وہ دوسری چیزوں کا رخ نہیں کرے گا دوسری برائیوں کا رخ نہیں کرے گا مثلاً وہ دیکھ کر کے کئی فلم نہیں دیکھے گا وہ اب اس لیے کہ ایک سال تک جو اس کا ٹارگیڈ حج سفر ہے انسان ہے بڑے بڑے نیک آدمیوں کو شیطان بیکا دیتا ہے وہ برائی کی طرح مائل ہو جاتے ہیں لیکن مجھے امید ہے ویسے تو اب وہ کیا کر سکتا ہے وہ اللہ بہتر جانے لیکن امید بہتر رکھنا چاہیے زن المومنین خیرہ کے تحت بہتر امید رکھنا چاہیے تو بھائی وہ چل رہا ہے تو ایک سال تک کم سے کم وہ ان گناہوں سے محفوظ رہے گا جو عام طور سے لوگوں سے سرزد ہو جاتے ہیں چونکہ اس کو پتا میں حج سفر پہ ہوں ایک سال تک پھر اس کے بعد وہ حج کرے گا حج کرنے کے بعد جب واپس آئے گا اپنے گھر پر تو شاید پھر بھی وہ گناہوں سے بچا رہے ہیں اس کو یہ خیال ہوگا کہ کوئی تو حج کرتا ہے پانی والے جہاز سے جا کر کوئی ہوائی جہاز سے جا کر حج کرتا ہے کوئی کسی اور سوالی سے جا کر حج کرتا ہے میں نے تو پیدل چل کے حج کیا ہے اگر میں کوئی برا کام کروں گا تو یہ پھر میری اتنی محنت پر پانی پھر جائے گا میں اگر کوئی برا کام کروں گا تو میں نے جو ایک سال تک پیدل چل کے یہ تپشیا کیا ہے یا حج کیا ہے اس پر میرا پانی پھر جائے گا بڑی تکلیف ہوگی تو اس لیے جو ہے میرے بھائیو شاید وہ زندگی بر گناہوں سے بچتا رہے تو کہیں نہ کہیں اس میں سب زیادہ مسئولے کچلنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کا سفر مبارک کرے اور بھائی جائز ہے اگر استطاعت آدمی رکھتا ہے جانے کی تو جا سکتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور رہی دوسری بات اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ آئیسہ ہے اس کا عقیدہ یہ ہے وہ ہے بھائی تم اس سے ملے نہیں بات نہیں کی عقیدہ کے بارے میں تم نے کہاں سے اس کے تولیا کہ عقیدہ کیسا ہے کم سے کم ایک آدمی سے ملو اس کا عقیدہ پوچھو اس کے بعد بات کو تلو سے کہا رہے آلہ حضرت نے کسی بھی کے عقیدے کے بارے میں جب تک کہ اس سے خطو کتابت کے ذریعے سے گفتگو نہ ہو گئی یا سامنے سے اس کے عقائد پتا نہ چل گئے تب تک آلہ حضرت نے اس کے لیے کوئی حکم نہیں دیا جس پر آلہ حضرت نے حکم لگایا خطو کتابت کے ذریعے بزابتہ طور سے بلکل ثابت ہو گیا ان کا عقیدہ تب آلہ حضرت نے کوئی جا کر کے حکم لگایا ہم آلہ حضرت سے بھی بڑھ جاتے ہیں کسی موقع پر نہ ملے ہیں نہ بات ہوا ہے اس سے نہ جانتے ہیں کبھی اس کے بارے میں بس فورا لگا دیا بھائی اس کا عقیدہ وہ ہے اس کا عقیدہ خبردار اس طریقے سے آپ کسی کے عقیدے پر ٹپنی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو تحقیق سے معلوم نہ ہو ہاں اس فقیر نے اتنا ضرور دیکھا ہے میں نے ایک کلپ دیکھی اس میں کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے صلاة و سلام پڑھ رہے ہیں شاید وہ گجرات کا ویڈیو ہے اس کا یا نبی سلام علیہ کا تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ خود نبی پر سلام پڑھ رہا یہ تو میں نے اتنا ضرور دیکھا ہے یا نبی سلام علیہ کا پڑھا جا رہا ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے صلاة و سلام پڑھ رہا تو جو نبی پر تمہارے سلام کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہے کم سے کم اس کے بارے میں ایک دم کچھ فیصلہ نہ لے لیا کرو سمجھ رہے ہیں جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے سلام علیکم